اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو علیہ السلامی ٹی وی میں خوش شام دید خوش رہیں عباد رہیں سلامت رہیں جو اپنے باپ کو رولاتا ہے وہ اپنی زندگی میں تین چیزوں کو ہمیشہ ترستہ ہی رہتا ہے کیونکہ باپ اگر سر پر نہ ہو تو دنیا کسی کو چینے تک نہیں دیتی اس سے وہ مقام بھی چھن جاتا ہے جو باپ کی مجودگی میں لوگ ہمیں دیتے ہیں اور کسی اتنی حمد بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ باپ کی مجودگی میں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں اس لئے باپ جب زندہ ہے تو اس کی قدر کرو کہ جب کوئی قریب بھی مر جائے تو اس کے لئے لوگ خود ہی فرشتے بن جاتے ہیں جبکہ اس کے زندہ ہونے پہ کوئی اس کو یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے گھر میں باپ کا سایہ بھی نہ ہو تو کوئی ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں یہ باپ ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہو تو وہ ہمیں اگر کچھ نہ بھی دے سکے تو دعائیں ضرور دیتا ہے کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی جو لوگ اپنے باپ کی قدر نہیں کرتے یا ان کے اولاد بھی ویسی ہوتی ہے تو آپ فرمانے لگے جو باپ کی قدر نہیں کرتا اور اس کو رولاتا ہے تو وہ دنیا میں تین چیزوں کو ہمیشہ ترستا ہی رہتا ہے تین میں پہلا یہ کہ وہ ساری زندگی رزق کے لئے ترستا ہے اور اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے دوسرا وہ اپنی اولاد سے اچھائی کی امید کو بھی ترستا ہے اور اس کی اولاد اس کو وہ مقام کبھی نہیں دیتی جو وہ اپنے باپ کو نہیں دیتا تھا تیسرا وہ زندگی میں ہمیشہ دوسروں سے عزت و احترام کو بھی ترستا ہے کیونکہ لوگ اس کو وہ عزت کبھی نہیں دیتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر ہوتا ہے اور زمانہ اس کو بھی کبھی عزت نہیں دیتا استغفراللہ اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنلی لائک کریں شیئر کریں نئے آنے والے سبکرائب کریں لچو بائی سلامی ٹی ویڈیو اللہ حافظ